یار افوانستان یار اوانیوں دل جیت لے آپ نے یار جس طرح کا آپ نے پریشر ڈالا آسٹریلینز پہ اور جس طرح کی یونیٹی دکھائی آسٹریلینز کے سامنے یار توا برباد کر کے رکھ دیا اتنا لویس ٹارگیٹ تھا صرف ٹاپ آرڈر چلا یعنی کہ اوپنرز ہی چلے تھے افوانستان کے لیکن جس طرح کی بالنگ کیے یار میں تو حیران تھا نوین الحق پہ اور دوسرے بالنگ پہ یار زردان پہ کیا بالنگ کر رہے تھے اور آسٹریلینز پوری توا برباد ہو کے رہ گئے مہت بہت مشکل میں ڈال دی ہے اس وقت افوانستان نے اور اس وقت جو پورا کا پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ یار افوانستان نے بگس اپسٹ کیا ہے اور اس وقت اپسٹ ہو نہیں سکتا اس وقت ایک پہلا اپسٹ کیا ہی تھا ایسے نے پاکستان اکلاب اور یا افوانستان نے کیا اوٹر اکلاب تو آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ جو ورنڈ انٹرناشنل کا تھا اس میں آسٹریلیا میچ ہار رہا تھا لیکن میکس ویل نے میچ افوانستان سے چھین لیا تھا لیکن اس وقت میکس ویل کی نہیں چلی اور افوانستان کو ہار نہیں ہرا سکی یعنی افوانستان نے سمجھنا آپ کو ایک پوائنٹ ایسا بھی نہیں نظر آ رہا تھا جہاں پہ آسٹریلیا آپ کو نظر آئی کہ یا آسٹریلیا میچ میں کمبیک کر سکتی ہے یا آسٹریلیا نے میچ میں کمبیک کر لیا نہیں بھائی ہر طرف ہر لیول پہ جس طرح کی سپنرز نے فیللرز نے فاس بولرز نے کیا بولنگ کی اور جس طرح کا ایک یونٹی نظر آئی ایک ٹیم میں جو ایک سپریٹ نظر آئی نا فائٹنگ سپریٹ وہ دیکھنے والا تھا اور افوانستان یہ یہی افوانستان جب انڈیا اخلاف آتا ہے نا تو ٹوٹل ڈیفرنٹ نظر آتا ہے اس پہ میں اگلی ویڈیو بناوں گا لیکن یہ ہم ان کے استاد یعنی یہ پاکستان کرکٹ کے جو پلیئرز تھے یا پاکستان کرکٹ جو تھی ان کے استاد ہوتے تھے یہ افوانی ہمارے شاگرد ہوتے تھے اور آج یہ شاگرد اب ہم نے افوانی جو ہیں یہ استاد سے بھی بڑھ کر کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے بہت بہت ورلڈ کلاس کرکٹ کے لیے یا میچ جیکنے والا تھا اگر یہ میچ یقین کیجئے یہاں پاکستان انڈیا افوانستان کے وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے جیس سے اور میچز ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ یقین کیجئے ٹی آر پیز اور ساری چیزیں نا ایک لیول پہ جا چکی ہوتی ہیں جس طرح کا یہ میچ ہوا ہے اور کسی کو یہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کیونکہ جس طرح کی پرفارمس افوانستان نے انڈیا کے لاب دی تھی اور توٹل بکری نظر آیا تھا افوانستان کے انڈیا کے سامنے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید آسٹریلیا کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا لیکن زیادہ نہیں پیٹ کمنز کی کہتے نا کہ ہیٹرین بھی کسی کام نہیں آئی اور کوئی ایک بندہ ٹرایویس ہیڈ نہیں چل سکا پیٹ کمنز نہیں چل سکے ہزل ووڈ کو بہت گندی مار پڑی دوسری طرح سے وہ ایکزر کیا اس نے بڑا بولنگ ہو رہی ہے کیچز جوپ کر رہا ہے اس نے فیلنگ ہو رہی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ عجیب نظر آیا اور لگ رہا کہ وہ باروہ کھلا رہی ہے اگوانستان کی طرف سے کھلا تھا اینیوی اگوانستان نے بہت بڑا اپسٹ کیا ہے اور جیت ان کو مبارک بات بنتی ہے یا اس طرح کی فائٹنگ سپریٹ اور جس طرح کی ایک ٹیم میں یونٹی نظر آ رہی ہے یہ مجھے اچھی طرح تھا یہ وہی ٹیم تھی جو آپ کو ویسٹ انڈیز کی یاد ہوگی کہ ویسٹ انڈیز نے جس ٹائم انڈیا میں ورلڈ کپ جیتا تھا اور جس طر اگوانستان لڑتے میں نظر آ رہا ہے اور اگر اگوانستان یقین کیجئے اگر اگوانستان فائنل میں سمی فائنل میں پہنچ گیا تو یقین کیجئے اگوانستان فائنل میں تو پہنچ گیا انڈیا کے لیے راہ ہموار کر دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اگوانستان فائنل میں پہنچ گیا تو فائنل اس کا ٹکرا ہوگا انڈیا سے اور انڈیا وہاں ہوگی بکری اور انڈیا کے سامنے ہو جائیں گے بکری اور کیوں کہ آپ کو پتہ ہے ایپل ہے تو ایپل اور رکڑا جہاں ن ٹھیک ہے ہم اچھا کیلیں گے بہت اچھا کیلا بہت اچھا کیلا ہم فائنٹنگ کیلا ہم نہیں سکور آیا ہم سمی فائنل سے فائنل نہ پہنچے لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ یار ہم فائنل میں کیوں ہارے بس بات سمجھنے کی ہے کہ سب کو ایپیل کانٹریکٹس چاہیے لمبے عرصے تک کیلئے ایپیل کانٹریکٹس چاہیے اور یہی سلسلہ ہے انڈیا کے سامنے یہ بکری ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے آج آپ انہی بار لکھے رکھ لیجئے یہ انڈیا کے ایک کلاب کبھی بھی اچھی پرپورمنس نہیں دیں گے اگلے پانچ سال لکھلی جے اگلے دس سال لکھلی جے اغوانستان نیور کبھی 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 نیور ایور آپ کو نظر نہیں آئے کہ اگلے دس سال کے اگلے پندرہ سال تک بھی انڈیا کے اگنس میں عائلیں یہ ہر کو اراغ آ دیں گے انڈیا پاکستان کو اراغyun لوگا گے اور آسٹریلیا کو اراغا دیا انہوں نے اب نیوزلین کو بھی انڈیا انہوں نے ابھی آرائیں گے ویسٹ انڈیا کو یا پھر یہ انگلینڈ کو پھر ساؤدھ افریقہ کو یہ ساری پلائنگ کرکٹنگ نیشن کو ہرا دیں گے سوا انڈیا کے یہ بات آپ یاد رکھے گا ابھی اس ٹاپک پہ میں اگلی ویڈیو کروں گا لیکن فیلال ان کا کریٹ بنتا ہے انہوں نے بے تین پرفارمنس دی ہے اور آؤٹ کلاس کی آسٹریلیا کو آسٹریلین جیسی ٹگری ٹیم کو آؤٹ کلاس کرنا آسان کام نہیں تھا اور اگر میں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہی اگر پرفارمنس انڈیا کلاب دینا کا ہے نا تو بات بنتی ہے یہ کیا کرتے ہیں ایک بی ٹیم کھیل کرے ہیں انڈیا کی طرف سے جس وجہ سے ان کو ان سے پہلے جو ہے نا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یاد یہ ہی ٹیم انڈیا کلاب کیا ہو جاتا ہے یہ بہت سوال اٹھتا ہے لیکن آج کا کریٹ بنتا ہے اغوانستان کو بہت بہت مبارک ہو اور جس سے کی پرفارمنس انہوں نے دی ہے کریٹ بنتا ہے گل بیریس کی بیتین بیٹنگ نے گیم کو بہت اوپر لے گیا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ